بسم اللہ الرحمن الرحیم ثمانیت ابواب من الجنہ یدخل من ایہا شا وفی الباب عن عنس و اقبہ ابن عامر قال ابو عیسی حدیث عمر قد خلف زید بن حباب في هذا الحدیث رواء عبداللہ ابن صالح وغیره عن معاویت بن صالح عن ربیعت بن یزید عن ابي ادریس عن اقبہ ابن عامر عن عمر وان ابي اسمان عن جبیری بن نفیر عن عمر وَحَاذَا حَدیثٌ فِي اِسْنَادِهِ اِزْتِرَاب وَلَا يَسِحُ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فِي هَذَا الْوَابِ کَثِيرُ شَيْءٍ آلَ مُحَمَّدٌ عَبُوْ اِدْرِیسِ لَمْ يَسْمُعْ مِنْ عُمَرَ شَيْءًا اس باب میں امام تنویزی رحمت اللہ علیہ وضو کے بعد کی دعا جو پڑھی جاتی ہے وہ کونسی دعا ہونی چاہیے اس شلسلے میں بتانا چاہتے ہیں اس میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور اچھی طرح سے وضو کیا فَأَحْسَنَ الْوضو پھر اس نے کہا وضو کے بعد اشْهَدُ اللَّا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ جَعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَحِّرِينَ تو اس کے نتیجے میں کھول دیے جاتے ہیں اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے فُتِحَتْ لَهُ سَمَانِيَةُ اَبْوَابٍ مِنَ الْجَنَّةِ جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاعَ کہ جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے وضو کے بعد عام طور سے جو دعا پڑھی جاتی ہے جو کتابوں میں لکھا ہے وَيَهِيَا اللَّهُمَّ جَعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَحِّرِينَ یہ حدیث شریف میں زائد ہے کہ اَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ تو یہ حدیث جیسا کہ امام ترمیزی رحمت اللہ علی اس کی خرابی کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس کے اسناد میں اجتراب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں کثیر و شہین اس سے زیادہ کوئی مروی نہیں ہے بہر کا ہے فضائل کے باب میں اس حدیث کے الفاظ کو بھی اللہم جعلی من التوابین و جعلی من المتطہرین کے ساتھ اگر وہ الفاظ بھی لے لیے جائیں تو اَشْهَدُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بھی اگر اس کے پہلے پڑھ لیا جائے اس حدیث ضعیف حدیث کے مطابق تو کوئی حرج نہیں ہے بسم اللہ والحمد للہ ہر چیز کا تسمیہ الگ الگ ہوتا ہے کھانے کا تسمیہ ہے جو کھانے کی مشہور دعا ہے اس کے بعد ہر عضو کے دھونے کے وقت میں جو دعائیں ہیں وہ بھی ہیں مگر ان کے مطالق امام نووین اگرچہ کہا ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ دعا پڑھنی چاہیے اس سے کوئی حرج نہیں ہے محدثین نے فرمایا ہے کہ یہ دعا ضعیف روایتوں سے ثابت ہیں مگر پڑھنا چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ دیں وضو کے ختم ہونے کے بعد جو ہے شہادتین پڑھے مسلم شریف میں یہ ہے کہ صرف شہادتین پڑھے اور تیریزی شریف میں ابھی ایک دعا کا یہاں ہے کہ اللہم جعلی من التوابین و جعلی من المتطہرین ہے دوسری اردو کی کتابوں میں ایک اور ٹکڑا بھی ہے من المتطہرین کے بعد وعلہقنی بالصالحین یہ بھی ہے اور بھی ہے یہ ٹکڑا ثابت ہے یا نہیں یہ اس میں ذرا شک ہے مگر اس کو پڑھنے میں کوئی قواہت نہیں ہے تو اس سے پتا چلا کہ یہ جو وضو کے بعد کی دعا ہیں چاہے جیسی بھی روایت ہو سب روایتوں پر عمل کرنا چاہیے اور سب میں جو الفاظ ہیں سب کو لینے میں کوئی ایسی قواہت نہیں ہے کیونکہ یہ فضائل کے سلسلے سے اس کا تعلق ہے اور اس میں امداد الفتاوہ میں یہ ہے کہ آسمان کی طرف دیکھ کر کے انہا انزلناہو پڑے یہ بھی درست ہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے اور یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے آسمان کے طرف پہلے انہا انزلنا پڑے تو اس جیسا کہ امداد الفتاوہ میں ہے رہی بات یہ ہے کہ یہ حدیث شریف جو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہو سے مروی ہے اس کا پس منظر اور اس کا سانے نزول کچھ اور ہے یہ حدیث مقتصر ہے لیکن یہ طویل سے مقتصر کر لی گئی ہے یہ حدیث باب میں جو حدیث ہے بہت مقتصر ہے طویل حدیث یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو اور حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہو ان دونوں نے آپس میں یہ تیہ کر لیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کے جتنے احادیث ہوں گے سب محفوظ کر لیے جائیں تو اس کی صورت کیسے ہو صورت میں انہوں نے یہ تیہ کیا تھا کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو مجلس رسول میں حاضر ہوں گے اور دوسرے دن حضرت عقبہ ابن عامر حاضر ہوں گے تو جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو موجود ہوں گے اس دن حضرت عقبہ ابن عامر کے واپس آنے پر سب بتا دیں گے کہ یہ یہ احادیث مذکور ہوئیں اور یہ آپ نے ارشاد فرمایا اسی طرح سے حضرت عمر فاروق کو بھی حضرت عقبہ ابن عامر بتانے گے اپنی باری میں تو دونوں نے باری متعین کر لیا تھا کہ ہر روز ایک باری جو ہے کرے گا دوسرے کے جگہ میں اور دوسرا جو ہے اپنا کام بصرا اونٹ چرانے کے لیے یا دوسرے کاموں کے لیے وہ دونوں کا کام اپنا کام بھی اور جو باری میں ہے اس کا کام بھی وہ کرے گا تو اسی طرح سے ایک دن حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہو جلدی اونٹ چرہ کر کے اور کام سے فارغ ہو کر کے آگئے چونکہ وقت تھا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہو گئے اور سننے میں محو ہو گئے رہے اتنا محو اور مگن ہو گئے کہ ان کے سامنے کون بیٹا ہے ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلا اس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ جس نے وضو کی اور اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھی اور ایسی نماز اور وضو کے درمیان لا جو ہے لا يحدس فیہیما فیہا نفسہو مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کا ارتکاب نہ کرے دو رکعت والی نماز اور وضو کے درمیان کہ جو لا يعانی ہو یعنی کوئی ایسی دنیاوی چیز میں یا دنیاوی بات میں مزغول نہ ہو تو اس کا سواب بہت ہے یعنی جنت اس کے لیے واجب ہو گئی یہ جب فرما رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت اقبہ بن عامر سن کر چلا بیٹھے اور چلا کر فرمایا بخ بخ یعنی وہوہ عربی میں تو سامنے والے ساتھی نے مڑ کر کہا کہ اللہ دی ہوا مزا جو ابھی حدیث تمہارے آنے سے پہلے جو گزر گئی ہے ہوا اکسرو من حازہ بخ بخ یعنی یہ بخ بخ کرنے سے تمہارے آنے سے پہلے جو حضرت علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی وہ اس سے بھی زیادہ اچھی تھی وہ یہ تھی وہ یہ تھی کہ جو شخص وضو کرے اور اچھا کرے پھر کہے اشہدو اللہ اے حدیث جس کو باب میں امام تیبیزی نے پیش کیا ہے کہ جو شخص وضو کرے اور اچھا کرے پھر کہے اشہدو اللہ تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے کیونکہ اس میں نماز پڑھنا نہیں ہے پہلی حدیث میں جس کو سن کر تم بخ بخ کہہ رہے ہو اور واہ واہ کہہ رہے ہو اس میں تو نماز پڑھنا ہے کہ وضو کی بات دو رکعت نماز پڑھے تب جا کر جنت اس کے لئے واجب ہو جائے گی اور یہاں تو یہ ہے جو تمہارے آنے سے پہلے حضور نے فرمایا کہ اس میں نماز پڑھنا نہیں ہے تو سامنے بیٹھنے والے جو ساتھی تھے وہ حضرت عمر فاروق تھے یہ ہے باپ کی مقتصر حدیث کا قصہ ہے مبہم راوی کی تعیین میں اگر اختلاف ہو جائے تو اگر تمام نام سقہ ہیں تو اس سے حدیث ضعیف نہیں ہوگی ہاں اگر دونوں ضعیف ہیں تو حدیث ضعیف ہو جائے گی اور اگر ایک ضعیف ہے اور ایک سقہ ہے تو ترجیح ایک کو دی جائے گی اس لئے فیس نادی ہی اجتراب میں جو امام ترویزی نے فیصلہ فرمایا ہے وہ ٹھیک ہے مبہم راوی ہیں مگر اس کا قائدہ اور قانون یہی ہے کہ تعیین میں اگر اختلاف ہو جائے تو دیکھا جائے گا کہ وہاں اس نام کے تمام راوی سقہ ہیں یا نہیں اگر سقہ ہیں تو اس سے حدیث ضعیف نہیں ہوگی اگرچہ نام مبہم ہے اگر دونوں ضعیف ہیں تو حدیث ضعیف ہو جائے گی اگر یہ ایک ضعیف اور ایک سقہ ہیں تو ایک کو جو ہے ترجیح دی جائے گی اللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں